پاکستان فلم ڈسٹری کے لئے بھی بشمار کام کر چکے ہیں ایز این میوزک ڈریکٹر انہوں نے تیس ہزار سے زائد مختلف گانے بنائے ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے مشہور میوزک ڈریکٹر ایم ارشد ایم ارشد انیس سو پیسٹر کو لاہور میں پیدا ہوئے ہیں ایم ارشد نے انیس سو اٹھتر میں فلم میرا نام ہے محبت میں بطور اسسسٹنٹ میوزک ڈریکٹر کام کیا اور اس وقت ان کی عمر تیرہ برس تھی جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہیں میرا نام ہے محبت غلامی یودین اور بابرہ شریف کی بھی پہلی فلم ہے ایم ارشد نے بقیدہ میوزک کی تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے لیے وہ انڈیا بھی گئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے آرڈی برمن سے میوزک کی تعلیم حاصل کی ہے اور وہ آرڈی برمن کو روحانی استاذ سمجھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ موسیقہ روبن گوشت کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں ایم ارشد نے بطور اسسسٹنٹ میوزک ڈریکٹر تو کئی فلموں کا میوزک دیا ہے انڈیپینڈنٹ میوزک ڈریکٹر انہوں نے فلم بلندی کا میوزک دیا اور فلم بلندی سے ہی انہیں شہرت حاصل ہوئی اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے فلم بلندی شان اور ریما کی بھی پہلی فلم ہے فلم بلندی کے بہترین میوزک پر انہیں پہلا نگار وارڈ بھی ملا اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان فلم ڈسٹری کے ہر بڑے ہدیاتکار کے ساتھ تقریباً چالی سے پنتالیس فلمیں کی ہیں انیس سو چھراسی سے انیس سو چھاسی کا جو دور ہے وہ اہم ارشد کے لیے بہترین دور رہا اور انہوں نے اپنے والد کے ساتھ ایز این میوزک ارینجر کے طور پر کام کیا اور بہت ساری فلموں کا بیگرانڈ میوزک دیا اور اسی برس یعنی انیس سو چھاسی میں ہی ان کی شادی ہو گئی اور ان کی وائف ان کے لیے لکی ثابت ہوئی اور پھر ان پر قسمت ایسی مہربان ہوئی کہ کامیابی کا نہ رکنے والا سلسلہ ان پر شروع ہو گیا اہم ارشد نے اپنے والد کے ساتھ بہت ساری مشہور فلموں کا میوزک دیا جن میں اللہ رکھا، وڈیرہ، ناچے ناغن، برداشت، پلے بوائی، زندگی، نوکر، شمع اور شبانہ وغیرہ شامل ہیں اہم ارشد کہتے ہیں کہ اگر سپورڈ نہ ہو تو آرٹسٹ مر جاتا ہے اور حکومت نے انڈسٹری کو یہ تین بچہ سمجھا ہوا ہے ایک ایڈمیز کے فقدان سے میوزک کا وہ کہہ رہے ہیں کہ بیڑا گرک ہو چکا ہے نئے آنے والے گلوکار وہ ریاض نہیں کرنا جاتے اہم ارشد نے مختلف گلوکاروں کی میوزک آلبم بھی بنائی ہیں اور اس طرح وہ پاکستان میں میوزک آلبم کی روایت شروع کرنے والے پہلے میوزک ڈریکٹر ہیں انہوں نے پہلے اے نئیر تحسین جویل شوکت علی خان کی آرڈیو آلبم بھی بنائی اور اس کے بعد انہوں نے ایک آرڈیو آلبم بنائی جس میں بارہ گلوکاروں نے حصہ لیا جن میں ملکہ ترنم نور جھان گلوکار میندی حسن نحید اکتر مہناز رجب علی شوکت علی غلام باس اور بہت سارے دوسرے گلوکار شامل تھے اہم ارشد کے کام کو نصرت فتح علی خان نے بھی بہت پسند کیا اور انیس سو نبے میں استاد نصرت فتح علی خان سے ان کی ملاقات ہوئی جس کے بعد دونوں نے ملکہ چھے گانوں پر محنت کی اور ایک آلبم تیار کی جس کے مشہور گانے تھے یہ آلبم اتنی مشہور ہوئی کہ اس آلبم نے دنیا میں تہکہ مچا دیا اور اس کے بعد استاد فتح علی خان نے اپنے آخری وقت تک اہم ارشد کے ساتھ مل کر ہی کام کیا اہم ارشد نے کئی نئی گلوکاروں کو بھی انٹروڈیوز کروایا جیسے کہ انیس سو پچانوے میں فلم بنی جیوہ اور اس میں انور رفی تھے اور انور رفی کی آواز سب جانتے ہیں بہت زبردست تھے اور انہوں نے گانا گایا تھا جانو سن ذرا نظریں تو ملا بہت زبردست یہ گانا ہے یوٹیوب پر اویلیبل ہے آپ اس کو سنیے آپ کو پتہ چلے گا باکستانی موسک کی کتنی اچھی ہے اور انہوں نے جیوہ کے بعد چور مچائے شور ڈاکورانی دل دیوانہ سمیت کئی فلموں کا میوزک دیا جن میں چوڑیاں مجاجن اور میندی والے ہاتھ وغیرہ شامل ہیں انہوں نے ریما خان کی فلم لاب میں گم کا بھی میوزک دیا اور اس فلم میں انہوں نے راحت فتح علی خان کے ساتھ شریعہ گشوال کنال گانجے اور گلکار ابرار الحق سے گانے گوائے ایم ارشد ٹیلیویجن کے مختلف چینلز کے لیے پچاس سے زیادہ سیریل میں بطور بیگرانڈ میوزک دیکھ چکے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے ڈاڈی میرے ہمیشہ دوست رہے ہیں اور میرے استاد بھی رہے ہیں اور وہ ایک عظیم باپ ہیں میں نے ان سا پہلے کوئی نہیں دیکھا میں نے گیت گوائے یا گائے جو بھی عزت ملی ہے ان کی بدولت ہے یعنی کہ وہ تمام کریڈٹ اپنے والد کو ہی دیتے ہیں ایم ارشد آخر پر کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان میں نئی نسل کے لیے ایک پروگرام بنایا ہے جس کا نام ہے پاکستان سپر آئیڈیل سے انہوں نے شروع کیا ہے اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سلام آباد گجراوالا پرمڈی اور فیصل آباد جا کر بچوں کو سنا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں سد کے جاؤں اپنے پاکستان پر کہ آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہاں کتنا ٹیلنٹ بوجود ہے اور وہ کہتے ہیں مجھے بہت زیادہ خوشی ہی یہ دیکھ کر کہ پاکستان اتنا سریلا ملک ہے اور وہ ان بچوں کو آگے لے کر آئیں گے اور ان کو پاپلیلٹی دلوائیں گے اور ان کو اچھے فنس سے انٹرڈیوز کروائیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے لگائے ہوئے یہ پودے آگے ہمارے سننے والوں کو بہترین میوزک دیں گے آخر پر آپ تمام دوستوں کا اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو تو اس کو سبسکرائب بھیجئے تھانکیو سو مچ موسیقی